ہمارا خاندان تقریباً دو سو سال سے سولجرنگ کر رہا ہے فوج میں اس تاہم تو پورا شہر جو ہے احمدباد جل رہا تھا بھیڑ اور موبز جس کو کہتے ہیں انکنٹرول بلکل کوئی کنٹرول نہیں تھا پولیس کا لوٹ مار فساد مارتوں کو جلانا یہ سب کا کاروائی کر رہے تھے ملے ٹائمز کا اسپیشل پرگرام خاص ملاقات ملے ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شمس طبریس قاسمی ملے ٹائمز کے اسپیشل پرگرام خاص ملاقات میں ہم مختلف اہم شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ان کے ایڈیاز ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں علیگر مسلم یورسٹی کے سامر قوائز چانسلر اور ریٹائیٹ لیفٹین جنرل جناب زمیر الدین شاہ صاحب ملے ٹائمز میں آپ کا بہت خیر مقدم ہے ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی دلچسپی فوج میں کیسے ہوئی دیکھیں ہمارا خاندان تقریباً دو سو سال سے سولجرنگ کر رہا ہے فوج میں لوگ تھے اور میرے دازہ فوج میں تھے کئی مامو چاچا فوج میں تھے تو مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ یہی راستہ میں اختیار کروں گا کیونکہ میں ہمیشہ دلچسپی راستہ تھا اوٹگلوز کے ساتھ ایڈوینچر کے ساتھ شکار اور سفر تو اسی وجہ سے ہاں اور میں پڑھائی سے بچنا چاہتا تھا وہ تو بہت غلط فہمی تھی کیونکہ جب میں ٹریننگ کے لئے گیا تو سب سے پہلا کام تیس پہتیس کتابیں پکڑا دی گئے کہا کہ ٹریننگ تو ضرور کروں گا میں پڑھو گے بھی ساتھ تو غلط فہمی ہے کہ فوج کے جو افسر ہیں وہ انپڑ ہیں میرے خیال سے جو جتنی بڑائی فوجی ملیٹری اکیڈمی ہوتی ہے کسی یونیورسٹی یا کالیج میں نہیں ہوتی تو میں نے فوج کی زندگی چنی اور مجھے بہت خوشی ہے مطلب فوجی کے لئے کتنی تعلیم ضروری ہے فوجی کے لئے تعلیم پوری زندگی ہر پورے جب میں میجر بنا تو امتیان پاس کرنا پڑا ہر مقام پہ چڑھنے کے لئے امتیان ہوتا ہے کورس ہوتے ہیں اور میں جب فوج میں آیا تھا تو خالی سینے کے مجھ یعنی گیاروی پلاس تھا میری عمر تھی ساڑھے پندرہ سال فوج میں پھر گریجویشن کیا ایم ایس سی کی ایم فل کیا فوج کی وجہ سے فوج میں جوائنگ کرنے کے بعد آرمی میں جوائنگ کرنے کے بعد آپ کے تعلیم آگے پڑھیں تو پڑھائی میں بہت اہمیت دی جاتی ہے فوج میں اور یہ اچھی بات آپ فوج میں تھے اور گجرات فساد کے دوران فوج کی رہنمائی آپ کر رہے تھے آپ نے بھی انکشاف کیا کہ اس وقت فوج کو ضروری سہولیات فراہم نہیں کرائے گی کہ یہ بات واقعی ایسا ہی ہے یا پھر آپ نے اتنی دن بعد ایک ایسی اپنی کتاب کو مشہور کرنے کے لئے اپنے ہنگام نہیں نہیں مشہور میرا مقصد یہی نہیں تھا کہ اس کو مشہور مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایس آئی ٹی نے کیا ریپورٹ دیئے کبھی انہوں نے ہم سے مشہورہ نہیں کیا کبھی ہم سے پوچھا نہیں میں نے جو واقعات ہوئے تھے وہ سیدھے طور پر لکھیں مطلب کیا ہوا جب دو ہزار و دون آپ گجرات پہنچے تھے فوج کو لے کر تو کیا معاملات ہو اس وقت اوہ اس تین تو پورا شہر جو ہے احمد آباد جل رہا تھا اور ویڑ اور موپ جس کو کہتے ہیں انکنٹرول بلکل کوئی کنٹرول نہیں تھا پولیس کا لوٹ مار فساد امارتوں کو جلانا یہ سب کاروائی کر رہے تھے پولیس جو ہے بلکل ناکارا قسم کی طرح سے سامنے کھڑی تھی کچھ کاروائی نہیں کر رہی تھی ان کے خلاف اور طرف داری کر رہی تھی سیدھا سادھا طرف داری تو جب فوج نے کاروائی کی ان کے جو دنگے کر رہے تھے ان کے خلاف تو میسج چلی گئی کہ فوج جو ہے وہ کاروائی کرے گی اور اٹھالیس گھنٹے میں جو ہے یہ لوٹ مار جو ہے بلکل بند ہو گئی تو اتنی اہم بات تھی اس کو آپ اتنے سالوں بعد یعنی سولہ سال بعد آپ اس کو ظاہر کر رہے ہیں اس دوران آپ نے کبھی اس بارے میں لکھوش آئی نہیں کی نہیں دیکھئے میں دو آزار آٹھ میں فوج تک فوج میں رہا اس کے بعد تین سال جج رہا یعنی ممبر آم فوسرز ٹیبینل اس کے بعد پانچ سال علیگر مسلمی انیورسٹی تو یہ پہلا موقع مجھے ملا ہے سن انیس سو مائی سن انیس سو سترہ کے بعد اپنے خیالات کو لکھنا اور ظاہر کرنا تو ایک سال مجھے ملا میں نے کتاب کسی عوضہ پر رہتے ہو اس طرح کی بات نہیں کہی جاتا نہیں ٹائم ہی نہیں ملا وقت ہی نہیں ملا یعنی ذہن لگانا پڑتا ہے ٹائم خرچ کرنا پڑتا ہے مجھے وقت ہی نہیں ملا بلکل جو پولیس ہندوستان کی وہ بہت کمیونل ہو گئی بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کیا فوج میں بھی ماملہ ہے یا وہاں اس طرح کا کچھ نہیں بلکل بلکل تاثم مذہب بلکل نہیں ہے میں آپ کو یقین دلائیں چاہتا ہے ہیپوکرٹ نہیں میں مناوٹی بات نہیں کر رہا آپ سے یہ صحیح ہے بلکل فوج جو ہے وہ کہتی ہے کہ مذہب ضروری ہے مگر آپ کب اندرونی ماملہ آپ کے اور خدا کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے یا آپ اور آپ کے آپ کے بھاگوان کے بیچ میں ہے یا آپ اور اللہ کے بیچ میں ہے مگر فوج اس میں دخل نہیں دیتی ہاں جتنے افسر ہوتے ہیں جو سپائی جیسے اگر مسلمان سپائی ہیں تو مسجد جائیں گے تو افسر جو ہے مسجد جائیں گے میرے سپائی راجبوت ہیں تو میں ان کو جاتھ مندر جاتا تھا وہاں بیٹھتا تھا یہ نہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں میں ایک ڈیوٹی کا فرض جو ہے نبا رہا تھا ستر سال ہو گئے ہندوستان کو آج تک کوئی آرمی چیف مسلمان نہیں بنا تو کیا جو شرطیں ہیں آرمی چیف بننے کی اس پر کوئی مسلمان کھارا نہیں اترا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے نہیں کوئی وجہ نہیں اگر میں چھ سال چھ مہینے میرا میری پیدائش جو ہے آگست 1948 میں ہوئی اگر بسمبر 1948 میں ہوتی تو موقع ملتا کیونکہ جب لیپنینٹ جنرل کے بعد پھر date of birth یعنی آپ کی پیدائش کی تاریخ جو ہے وہ اہمیت رکھتی ہے جو کم عمر والے ان کو موقع ملتا ہے حالانکہ مجھے کمشن ملا پونے بیس یعنی میں ٹینز میں تھا انیس سال اور آٹھ مہینے کا تھا مگر اور ساٹھ سال کی ریٹائر گوا بلکل اور پرولم یہ ہے کہ ہمارے جو جو نوجوان ہیں مسلمان وہ فوج پسند ہی نہیں کرتے ان کو یقین نہیں آتا کہ فوج میں تاثم نہیں لیکن آپ نے کہا کہ موقع نہیں مل پائے لیکن اب دوہ دار سولہ میں جب بیپین درابط بنایا گیا تو سب جو حق دار تھے سنوریٹی کے تبار سے وہ پی ایم حار جو یہ سب سے فٹ ہیں چیف ابامی صاحب بننے کے لئے تو اس سے پہلے بھی ہوا پہلے بھی ایسے دو تین بار ہوا ہے مگر ایک چیف کو ایکسٹینشن دے دیا تو آرمی میں مسلمانوں کے تعداد صرف تین فیصد بلکل اس سے بھی کم ایسا کہ مسلمان دلچسپی نہیں رکھتے فوج میں جانا نہیں چاہتے تو اگر دس لوگ اپلائی کریں اور ایک سیلیکٹ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں مسلمان کی تعداد کم ہے اگر سو اپلائی کریں گے تو ہم دس سیلیکٹ ہوں گے تو ہماری وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ ہم فوج جائیں مگر ابھی تعداد بڑھ رہی ہم بطور وائس چانسلر آپ کو خدمت کرنے کا موقع مل اور جو آپ کی مدت حکومت سے ٹکرا والا لگ رہا تھا خاص طور سے جو ایچ یہ شکایت تھی کہ جو مالی جو اللاتمنٹ ہے وہ ایمیو میں کم ملتی ہے میں ہمیشہ یہ ان کی نوٹس میں لاتا تھا کہ بنارس ہندو یونیورسٹی اور ایمیو تقریبا برابر ہیں تعداد میں اور سب چیز میں تو ان کی گرانٹ جو دگنی کیوں ہے جام جو کہ ایک تہائی ہے علی گرم اس نے ان کا گرانٹ ایمیو سے زیادہ ہے پھر ایک شخص کو انہوں نے مجھے خبر ملی کہ وہ ایگزیکٹر کاؤنسل میں نومنیٹ کیے جا رہے ہیں مسلمان ایکس ایم پی تو میں نے اوبجیکشن کیا کیونکہ ان کی ان کا جو ریپوٹیشن تھا نیات خراب تو میں نے خط لکھا اس کے باوجود ان کو نومنیٹ کیا گیا اور یہ بھی نہیں ہے جو خط میں نے لکھا تو ان کو دکھلا دیا گیا تو میرے وہ جانی دشمن بن گئے اور انہوں نے ناک میں دم جب تک وہ ایگزیکٹر کاؤنسل میں رہے تو ناک میں دم کرتے رہے جب تک ہم نے ان کو پکر لیا انہوں نے ایک فالس کلیم ٹرین میں تو گئے میرے پیچھے بیٹھتے مگر جب کلیم آیا تو ٹیکسی فیر تو ہم نے ایم ایچ آڈی کو لکھا صدر جمہورہ ہند کو لکھا کہ کیسا آپ نے نومنیٹ کیا آدمی مگر ایم پی ہیں تو کچھ صحیح ہے یا ہٹا دینا چاہیے آپ کیا لگتا ہے دیکھیں یہ معاملہ سلجائے جا سکتا رضا مندی کے ساتھ مگر آپ پہلوانی کے ساتھ اگر آپ کوشش کریں تو سٹومنٹ جو غصہ ہوں گے میرے زمانے میں تو ہوا نہیں مگر میرے زمانے میں تو ایک واقعہ ہوا کہ جو ایم پی صاحب ہیں علی گر کے انہوں نے کہ راجہ مہندر پرتاب جو کہ بہت مانی ہمارے الیم نس ہیں ایم یو میں پڑے ہیں اور سریڈم فائٹر ہیں کہ انہوں نے تین ہزار اکر زمین جو ہے وہ علی گر مسلم یون ورسٹی کو گفت کی تھی اور ان کا جو ہے ان کی سالگرے جو ہے بہت شور اور سرابے کے ساتھ ہونی چاہیے جیسے ہم علی مسلم یون سید کی سالگرے بنائی جاتی تو ہم میں نے چیک کیا تیکھ کیا اور دیکھا کہ تین اگر اگر ضرور لیس پہ دی دی جس کو جس کے لیے علی مسلم یون ہر سال رنٹ دیتی تو میں نے انہوں نے مجھے بتلایا نہیں باقی لوگ کو جا کے بھرکا دیا تو سب اتر آئے اور بڑا خطرہ تھا کمینل ٹربل کا کہ آپ عزت نہیں دے رہے کسی نون مسلم سٹوڈن کو میں نے ایم ایچ آڈی کو بھی خط لکھا کہ ان کو قابو ملائی مگر انہوں نے کہا نہیں ہمیں خط نہیں ملائے خط ہمارے پاس ریکارڈ کے خط پہنچا تھا خیر میں نے اپنے جو ہیں چینل اور کمیونکیشن باتشیت میں سب سے کرتا تھا میں کہتا تھا کہ سب کے ساتھ باتشیت ہونی چاہیے سب کے ساتھ چینل اور کمیونکیشن کھولی رہنی نے فوجیوں کو لگایا اور انہوں نے یہ کچھ رائیڈ ونگ کے لوگ کو میں نے سمجھایا کہ یہ غلط باتیں کی جارہی ہیں ایک انچ نے دی راجہ مہیند پزار میں ہاں ہم ان کی عزت کرتے ہیں پرانے فریڈم فائٹر ہیں ہاں تین اکر زمین ضرور انہیں لیس پہ دی دی تو مان گئے میری بات کہ کچھ فیس سیونگ یعنی کیا کہتے ہیں اردو میں فیس سیونگ یعنی نمائی کرنے کی نمائی 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 کرنے کی کچھ بات سوچ تو ہم نے کہ ٹھیک ہم سیمینار کر لیں راجہ مہیند پر تو مان گئے اور مسئلہ جو حل ہو گیا تو ایم پی ساب نے پسلے سال یہی طریقہ اختیار کیا جس کو ہم انگریز میں بولتے ہیں پنچنگ بیگ یہاں ایلی مسئل یونی انگریز جائے ان کے لئے پنچنگ بیگ ہے کہ نشانہ تو اس ٹائم انہوں نے جنہ کی پورٹریٹ پر ادھم اٹھا ہے دیکھیں جنہ جس ٹائم ان کی پورٹریٹ ہے اس ٹائم وہ کانگریز میں تھے اور دیش بھق تھے یونیٹی آف انڈیا کے لئے لڑ رہے تھے ہاں بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہو اور جن شخص کو سٹوڈنٹ یونین کا اونری میمبر بنایا گیا ہے سب کی تصویر وہاں تو کوئی خاص عزت نہیں ہو رہی کیونکہ وہ سٹوڈنٹ یونین کے آنری میمبر تھے تو ان کی تصویر مال لگ گئی اور اگر رضا مندی سے ہوتا تو کوئی سلوشن مل جاتا مگر آپ پہلوانی کے ساتھ بل کی وجہ سے طاقت کی وجہ سے چارے تو سٹوڈنٹ جو ہے ان کے ساتھ پولیس اسکوٹ ان کی حفاظت کے لیے نے کوشش کی ایمیو میں گھسنے کی سٹوڈنٹ نے مخالفت کی اور ان کو نہیں آنے دیا پھر جا کے ایف آئی آر ان کے خلاف لکھوانے کی کوشش کی پولیس نے ایف آئی آر تو نہیں کی مگر جو سٹوڈنٹ گئے تھے ان کی مار پیٹ شروع کر اور جب سٹوڈنٹ بھاگ رہتے ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ان کو خم مار اس کا ویڈیو وائرل ہو گیا میں نے خود دیکھا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ لاٹی چارج نہیں تھا یہ لاٹی اٹیک تھا علیگر مسلم جنس کے خلاف تو یہ ارکتیں ہوتی رہتی ہیں آپ کو کٹڑ پنتی مسلم کہاتا کبھی لوگ نے آپ پاکستان جانے کبھی مشورہ دیا کیوں کیونکہ میں صحیح بات کرتا میں ایک تو ملت کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی اس کو برداشت نہیں کرتا ہاں انٹی نیشنل بات کوئی ٹولیٹ نہیں کرے گا مگر ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف اگر کوئی بات ہو کوئی مسئلہ ہو تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں تو کوئی خطاب دے نہیں آپ جب وی سی تعلی گھڑتے تو اس کے اقلیت حق کا مسئلہ عدالت میں بھی زیر بحث ہے اور کانگریس نے بھی اس لسلے میں وکیل کئی ہیئرنگ ایسی ہوں ہمارے زمانے میں تو خود جاتا تھا میں اور پرو وائز چانسلر وہاں ہر ہیئرنگ میں گئے اور وکیل بلکل ہوتے تھے ہاں جو ٹاپ کبھی بھی آرگیومنٹ ایسا نہیں ہوا کہ وکیل نہیں آئے ہم نے چار وکیل ہائر کیے اس میں انسٹوشن ہے سپریم کارڈ کا سٹے آرڈر اور جب تا وہ سٹے آرڈر خارج نہیں ہوگا ہم منورٹی انسٹوشن رہیں گے اسی وجہ سے سمیتی رانی کے ساتھ میرے ریلیشنشپ خراب ہوئے مینورٹی انسٹوشن اور یہ حکم ناوان میں تین وہاں کی برانچ بیہار میں دیشت بنگال میں اور کارلا میں کہ تین وہ اللیگل ہے اور کارلا میں مٹنگ میں شاید آپ کے انسٹوشن مجھوگ بھی ہوئی کیا ہے اوپرا میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا جب صدر جمہوریہ نے سائن کر دی تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللیگل ایمیو ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایمیو سینٹر قائم کر سکتی ہے اسٹیبلش کر سکتی ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں تو اس معاملے وہ ڈھیلے پڑ گئی مگر انہوں نے تے کیا کہ ان کو فنڈنگ نہیں دیں گے سینٹر کے لیے ابھی تک فنڈنگ کا مسئلہ ٹنگا ہوا ہے اور اگر فنڈنگ نہیں ملے گی تو وہ سینٹر جو ہے جیسے پیڑ کی ڈال سوک جاتی ہے تو ان دن آپ کتاب تصنیف کر رہے ہیں فری وقت ہے تو اس میں ایک تو اپنے گجرات کا انکشاف کی اور کیا کیا خاص بات نہیں اکتر کی جنگ ہمارے خاندان کی پوری ہسٹری ہم لوگ 1843 میں افغانستان سے ہندوستان آئے تھے افغانستان صاحب آئے تھے 1843 فرسٹ افغان بار کے بعد میرے پر پر دادا وہ آئے تھے ہندوستان میں اور جنگ کے بعد انہوں نے انگریز عورتوں اور بچوں کی جان بچائی تھے اسی وجہ سے جو ہے وہاں کے جو رولر ہیں وہ بہت غصہ ہوئے تھے ان کو سزائے موت سنا دی تھی تو اسی وجہ سے وہ بھاگ آئے تھے تو انگریز وں سے پوچھتا ہوں کہ 1947 سے پہلے انڈیا کوئی ملک تھا یا نہیں تھا 1857 میں کیا تھا آپ کی لائلٹی جو ہے آپ آپ کا جو قبیلہ ہے اس کے ساتھ تھی اور سب افغان جس میں ہم شامل تھے راج پوت غور کمونی گڑوالی سب نے انگریز کی مدد کی تو سوال پیدا نہیں ہوتا وہ ٹرائبل لائلٹی تھی اور ٹرائبل لائلٹی رہے گی تو اپنی کتاب کا نام رکھا سرکاری مسلمان مطلب کیا مسلمان کے سرکاری اس کا جو رہے اس لفظ میں سرکاری مسلمان دو میں ضرور تاکہ دکھلانے کے لئے کہ انگریز کتاب ہے مگر انشاءاللہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اردو عربی اور ہندی میں کراؤں گا تو کم تک یہ کتاب آ رہی ہے یہ تو تیرا کو اس کا عجرہ ہے اس تیرا کا اکتوبر کا حامد انساری صاحب کر رہے ہیں مگر ٹرانسلیشن میں چند مہینے ضرور لگیں گے تو دیکھیں میرے والد جو ہیں وہ نینی تال سے اتر پردیس سیول 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 وہاں ان کو نازم بنایا گیا یعنی ایڈمنسٹریٹر پورا بند و بست ان کے ہاتھوں میں تھا تو جہاں کہ وہاں کے جو خدام ہیں بہت ناراض تھے کیونکہ جہاں وہ پورے پیسے سمیٹ لیتے تھے اب گورنمنٹ نے قابو کر لیا تو میں نے سنا گیا شاہ صاحب تو سرکاری مسلمان ہیں یعنی وہ گورنمنٹ کے پٹھو ہیں گورنمنٹ کے ایجنڈا پورا کر رہے ہیں بچ میں سنی تھی بات جب میں سیکنڈ لیف نینٹ تھا تو مجھے علی گر مسلم نیونیوریٹی کی رائیڈنگ ٹیم کے کچھ سوار مل گئے مسوری میں زندگی کٹو گے اور جب وہ جا رہے تھے تو میں نے کہا کون کون فوج میں برچی کے لیے تیار ہے ایک ہاتھ بھی نہیں کھڑا ہوا سب نے کہا جناب آپ تو سرکاری مسلمان ہیں یعنی آپ سرکار کی بات کر رہے ہیں تو اس ٹیم سے میرے دواغ میں یہ تھا کہ اگر میں ان کی پیدائش اسلام میں ہوئی تھی مگر انہوں نے مذہب کو دھکرا دیا مسلمان روشدی تسلیم نصری وہ اسلام کو ایسا ظاہر کرتے ہیں اپنے رائٹنگز میں تاکہ مزاق خودے غلط چیزیں پیش کرتے ہیں تو یہ دوسرے خسم کے سرکاری مسلمان جی جیسے آج کل ہندوستان مجھے سے وسیم رسی ہو گئے پیچھلی دن نے تاریخ فتح کو بلایا ہوا تھا ہندوستان کے بارے میں بات نہیں کروں گا آپ جانتے ہیں کون ہیں مگر ہیں ضرور سرکاری مسلمان ہیں دوسرے ورائٹی کے سرکاری مسلمان ہیں جو دوسرے قسم کے آپ کو اپنی فوج کی زندگی میں یا ایم یو کی زندگی میں کہیں پر پریشانی وں کا سامنا کرنا پڑا بہت زیادہ پروبلم آپ کو فیس کرنی پڑی فوج میں کبھی نہیں ہوں یعنی ایسے عوضے میں سمالے ہیں جا کے پورا سب جو ملک کے سیکرٹس ہیں وہ مجھے معلوم تھے تو آپ کے اباؤ اجداد اس آج کے زمانے میں کیا فرق ہے فرق میں نے یہ محسوس کیا کہ آج کل انٹی مسلم سینٹیمنٹ جو ہیں فیشنبل ہو گئی سب پہلے سب لوگ سیکلورزم کی بات کرتے تھے اور یہ ہے کہ آج کل یہ فیشن ہو گیا کہ مسلمان بگماش ہیں مسلمان تھگ ہیں ٹھیک ہیں اور انہوں نے یہ کیا وہ کیا ہسٹری پرانی ہسٹری ہزار سال پہلے کی ہسٹری کھوڑ کھوڑ کے لارہے ہیں دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بھری ہوئی ہے انٹی مسلم سینٹیمنٹ سے یہ بہت ملک کے لیے بہت خطرنا چیز ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی پیدا کرتی ہے اور گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ اس پہ قابو کرنا اور اس کو رکھنا لیکن یہ گورنمنٹ تو بڑھا رہی ہے ان کے صدر عمیت شاہ نے بھی کہا کہ جو کچھ چیز آتی سوشل میڈیا پر وات سپ اس کو بڑھا دو بات پہنچ جائے گی غلط ہوگی تو دیکھا جائے گا دیکھے میں سیاسی چیز میں کبھی کمنٹ نہیں کی اور نہ کروں گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں انتہا پسندی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے جو تصویر افغانستان کی آئی پاکستان کی ہے وہ اسی تصویر ہندوستان میں بھی بن دیکھے یہ ٹیررزم جو ہے غربت کی وجہ سے ہوتی جب نوجوانوں کو نوکری نہیں ملتی جب نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے مارے جا رہے ہیں کوئی ضرور یعنی ہمارے خلاف کاروائی جو ہو رہی ہے تاثق کی وجہ سے تو اب تک ہندوستان میں ایسی بات نہیں ہوئی الحمدللہ اور میں یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے خالی علم آپ اپچونٹس دیجئے مسلمانوں کو پڑھنے کے لیے ترخی کرنے کے لیے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور ان کو اچھی نوکہ ملے اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک پڑھنے کے لیے ایک پیاس پیدا ہوئی مسلمانوں میں اور یہ بہت اچھا سائن ہے خاص کا لڑکیوں کی تعلیم دیکھیں میرے جتنے چاچا ماموز سب تھے سب علیگر مسلم مسلم میں پڑھیں تو لڑکیوں کو علیگر میں لیبریری میں آنے سمانا کر دیا تھا نہیں وہ غلط نہیں لڑکیوں کی کون کہتا ہے منادگی منادگی خالی انڈرگریجویٹ بچوں کی تھی جو پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں وہ بیٹھتے تھے ان کے لئے سیپلٹ ہال ہے اور جو پردہ نشین ہیں ان کے لئے اعلیٰ کمرہ ہے بڑا جس میں دو سو تین سو چار سو بچے آ سکتے ہیں یہ منادگی خالی تھی انڈرگریجویٹ گر جو دو کلومیٹر دور رہتی ہیں لائبری سے اور جب لائبری پہ آتی تھی تو وہ شکار بن جاتی تھی لوفر لفنگو کا کوئی پرس نیچنگ ہو رہی ہے کوئی مولیسٹیشن ہو رہی ہے کوئی چین اتار کے لے گیا تو اور لائبری ان کے پاس تھی جب وہ کتاب مانتی تھی مین لائبری سے اگلے دن پہنچ جاتی تھی اور علیگر میں نہیں آئی کیونکہ بلکل اس کی بلکل کیونکہ وہ مزا خوانا چاہتے ہیں علیگر مسلم یونیورسٹی ہاں بومبی یونیورسٹی میں انڈرگریجویٹ بچے مین لائبری میں نہیں جا سکتے ڈیلی کرن تھابر نے میرا انٹرویو لیا تو میں بھول جائے یہ چیز بتلا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں بتلا آپ نے انٹرویو کے ٹائم میں اس کو کہہ دیتا خیر وہ چھوٹ ہو گئی تھی تو بلکل منادگی نہیں ہے ہم بچیوں کی عزت کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتلا چاہتا بچییں جو ہیں بہت آکے بڑھ گئی ہیں میری والدہ کی سب سے بڑی شکایت تھی کہ تمہارے نانا نے سب ہمارے بھائیوں کو پڑھا دیا ہمیں بھیجانی ہمیں خالی حویلی ایجوکیشن دیا یعنی مولوی صاحب آکے اردو فارسی اور عربی سکھلاتے تھی ہندی اور انگریزی وہ پڑھی نہیں بچاری مگر آج کل وقت بدل گیا ہے اور نہایت ضروری ہے کہ ہم بچیوں کو اچھی تعلیم دیں آپ پورا خندان فوج میرا آپ فوج میرے آپ کے بھائی فوج کی حقیقی دنیا ہے اس کی بجائے ایک فرضی دنیا میں ہے بلکل دیکھیں میرے والد جو ہیں اور میں نے فوج میں چلا گیا نصیر بھاگ گیا مگر اس کے باوجود کامیاب رہا ابھی مسلمانوں کے حوالے سے ایک نیشن مسئلہ بنا ہوا تھا طلاق کا مدی سرکار نے اس کو بہت زیادی اس کیا آپ کا تین طلاق کے اوپر دیکھیں میں تو جو قرآن میں لکھا ہے اس کو مانتا پرسنل لاؤ بارڈ کو ناستے پہ بلایا گھر پہ علیگر مسلم مونیورسٹر میں اور میں نے یہی چیز سمجھا جناب ہمارے خلاف ایڈوارز بولنگ ہونے والی وہ کہیں گے کہ قرآن میں کیا لکھا قرآن میں تجھے لکھا تین مہینے کا جی تین تین تلا یہ لکھا جو جو تو اگر ایک بار غصہ آتا ہے تو ایک مہینے کے بعد غصہ ٹل جائے نہیں ٹلتا دوسرے مہینے میں ٹل جائے نہیں ٹلتا تیسرے مہینے میں ٹل جائے بگر امیجیٹ تلا کے میں خلاف ہوں یہ حضرت اومن نے اگزیکٹیو حکم دیا تھا اُس زمانے کے حالات کو دیکھ سب اسلام جو جتنی اسلام کنٹریز ہیں انہوں نے اس کو اللیگل کرا ہے اور یہی میں نے کہا ان سے تو انہوں کہا جناب وہ تو ڈکٹیٹرشپ تھی تو ڈکٹیٹر کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ میرے خیال آتے ہیں آخری کمیٹ لیں گا ایک بطور ریٹائیٹ لیفٹین جنرل آپ کا ہندوستان کے عوام اور خاص طور سے یود کے نام کیا پیغام ہوگا میں یود کو یہی کہتا ہوں کہ جو آپ بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ بنیں گے آپ کے دل میں تمنہ ہونے چاہیے اور جیسے حضور نے کہا تھا خدا پر بھروزہ رکھنا چاہیے مگر اموٹ کو ضرور باندھو تو اموٹ باندھنے کا مطلب یہ کہ پڑھو تیاری کرو اپنی کتابیں باندھو ساتھ لے جاؤ اگر ہاں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ تاثب جو ہے وہ مسلمانوں یا دلیتوں کے خلاف نہیں ہو رہا تاثب ہو رہا کم پڑھے لکھوں کے خلاف اگر آپ کم پڑھے لکھیں تو کون آپ کو نوکری دے گا ہمیں کیوں نوکری ملی ہمارے بھائیوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے کوئی پولیٹیشن ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے پول یا کوئی ایسی چیز خالی علم کی وجہ سے ہم لوگ کامیاب ہوئے گدھے رہیں گ اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی حاصل کر سکیں گے اگر آپ بلکل کوشش کریں گے اور چاہیں گے دل سے کامیابی ملے گے ضرور ملے گی انشاءاللہ جو آپ سوچتے ہیں آپ وہیں ہیں اور کوشش کریں گے تو کامیابی ملے گی یہ پیغام ریٹائر لیفٹرین جنرل اور ایلیگر مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر جناب زنیر الدین شاہ خاص ملاقات میں باتشیت کا درہ انہوں نے واضح لفظوں میں اپنی پوٹی زندگی کے بارے میں تفصیلات بتائی کہ ہم کون تھے ہماری ابا اجداد کہاں سائے تھے ملک کی تعمیر میں اس کی ترقی میں کیا خدمات رہی ہے اور اب ایک نئے کتاب جو پہلے کتابوں کی منظر عام پر آ رہی ہے دس سرکاری مسلمان کے نام سے جس میں انہوں نے اپنی وائیوگرافی لکھی ہے اپنے تجربات شرکے ہیں خاص ملاقات کا ایک پوروام دیکھنے کے لئے ملک ٹائنس کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بلائیکل کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا موٹیمیکیشن دیکھیں